موسیقی یا ایہا اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہی وصحبہی وبارک وسلم بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے اور خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا وگرنا ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے اور نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ کہاں رکھتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے توحید باری تعالی اور اس کے سامرات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُ وَاحِدُ فرمایا تمہارا معبود ایک معبود ہے لا الہ الا اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وہ رحیم بھی ہے رحمان بھی ہے بہت رحم کرنے والا نہایت میر بار جب انسان توحید کا قائل ہوتا ہے نہ توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننے کو نہ رب کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک اور حم پلہ ہے وہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ خود جنا گیا جب انسان اللہ کو ایک مان لیتا ہے پھر اس پر کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں اسے کچھ سمرات نصیب ہوتے ہیں اسے کچھ فوائد ملتے ہیں ہمارے بزرگوں نے ان فوائد کو اپنی کتب میں اپنے ارشادات میں اپنی تفاصیر میں شروعات میں نقل فرمایا بزرگ فرماتے ہیں کہ لوگ جگہ جگہ جھکتے ہیں جگہ جگہ جھکتے ہیں کفر کبھی ایک بدھ کے آگے جھکتا ہے کبھی دوسرے کے آگے کبھی تیسرے کے آگے جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے نا مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا ایک نعرہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے آگے جھکوں گا اور جس کے آگے جھکنے کا رب حکم دے گا میں اسی کے آگے جھکوں گا میں صرف اپنے یہ جو حضرت آدم کے لیے فرشتے جھکے تھے تو یہ حضرت آدم کے سامنے نہیں جھکے تھے یہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب ماں باپ کے آگے جھکتا ہے جب اساتیزہ کو سلوٹ کرتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی قدردانی کرتا ہے تو وہ غیر کے آگے جھکنی رہا ہوتا وہ اللہ کے آگے جھک رہا ہوتا ہے اس لیے کہ یہ ساری عزتیں یہ ساری تعظیم کرنے کا رب کریم نے حکم ارشاد فرمایا تو بنیادی طور پر وہ اللہ کے آگے جھک رہا ہے وہ جو فرشتے جھک رہے تھے جناب آدم کے آگے تو حضرت آدم کو سجدہ تھوڑی کر رہے تھے تو حکم الہی تھا کہ اس کی بارگاہ میں جھک جائیں تو جھک گئے حضرت آدم کو سجدہ ہو گیا پہلا فائدہ انسان کو توحید کا پہلا سمر یہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ جگہ جگہ جھکنے سے بچتا ہے وہ جگہ جگہ اپنی پیشانی ٹیکنے سے بچ جاتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ہر آدمی کو رازی کرنے دھوڑو گے تم تو تھک جاؤ گے میرے غلاموں اگر تمہاری ڈیوٹی لگا دی جائے کہ تم نے اس کو بھی رازی کرنا ہے اس کو بھی رازی کرنا ہے تم تو تھک جاؤ گے تو یا رسول اللہ پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے نبی پاک نے فرمایا تم صرف ایک رب کو رازی کرو جب اللہ رازی ہو جائے گا تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے گا جب رحمان رازی ہوگا تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے گا تم نے صرف اللہ کو رازی کرنا ہے تم نے فقط اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے تم نے صرف اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے جب انسان کا یہ نظریہ یہ ذہن ہو جاتا ہے کہ صرف خالق کی بارگاہ میں جھکنا ہے پھر کوئی دنیا دار اسے جھکا نہیں پاتا کوئی بڑی بڑی دولت اسے مرعوب نہیں کر پاتی پھر لوگوں کے انچے انچے محلات دے کر وہ پریشان نہیں ہوتا پھر وہ تھوڑے بہت بھی انسان کی تھوڑی بہت بھی خواہشات تو وہ کچل دیتا ہے حرام کے آگے نہیں جھکتا ظلم کے آگے نہیں جھکتا جبر کے آگے نہیں جھکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا جان جاتا ہے پھر وہ سب جگہ سے بچ جاتا ہے مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر کچلنے کے لیے سب سے پہلے جو اپنا نمائندہ بھیجا وہ ایک غریب سے آبی تھے حضرت حبیب بن زید انساری ان کا نام تھا مسلمہ کے دربار کا ماز اللہ طریقہ یہ تھا کہ جو بھی جاتا تھا سر جھکا کے جاتا تھا جو بھی جاتا تھا وہ اس کو سجدہ کرتا تھا اس نے یہ انداز بنایا ہوا تھا حضرت حبیب بن زید انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں جب پہنچے ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا ہے اور جب اس کے دربار میں پہنچے تو نیزہ گاڑا آپ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی اپنا ساری اتنا اونچا نہیں کیا دیتنا اللہ رسول کے اس دشمن کے سامنے جا کے میں نے اپنا سار اونچا کر لیا کہتے ہیں سار اونچا کیا اونچا کر لیا تو مجھے کہنے لگا تیرے اندر بڑی اکڑ ہے تو جھکا ہی نہیں تو آیا ہی نہیں تو نے اپنا ساری نہیں جھکایا تو حضرت حبیب بن زید انساری کفر کے میدان میں کھڑے ہو کے توہید باری تعالیٰ کنارہ لگاتے ہیں آپ فرمانے لگے میرے رسول نے میرا سر میرے رب کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے اور جو رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے پھر اللہ اسے ہر جگہ عزت عطا فرما دیتا ہے اب میرا سر کسی اور جگہ جھکی نہیں سکتا اس کو تربیت ہی نہیں رہی اب اس کا مزاج ہی نہیں رہا یہ جھکے گا ہی نہیں صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا میرے بھائی یہ جو لوگ جھکے ہوئے ہیں یہ جو ماز اللہ امت کے باز لیڈر جھکے ہوئے ہیں یہ جو لوگ جھکے ہوئے ہیں کبھی عیسائی کے سامنے کبھی یہودی کے سامنے کبھی یورپ کے سامنے کبھی انڈیا کے سامنے کبھی کسی بودمت کے سامنے یہ جو جھکے ہوئے ہیں صرف نقص یہ ہے غلطی یہ ہے نقص یہاں واقع ہوا ہے کہ رب کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا ہے میرے اور آپ کے رسول کا وعدہ ہے تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور اب کریم تمہیں ہر جھکا جھکنے سے بے نیاز فرما دے گا آج ہمارے زمانے میں بھی آج ہمارے دور میں جو آدمی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا وہ جگہ جگہ جھکتا ہے وہ کبھی اس سیٹ کے دروازے پہ جھکتا ہے کبھی اس لیڈر کے دروازے پہ جھکتا ہے کبھی کسی کو سلوٹ کرتا ہے یہ اعلان تو کرتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں میں کہیں جھکتا نہیں لیکن میرے بھائی یاد رکھنا تجھے یہ سزا ملے گی قدرت تجھے یہ سزا دے گی اگر تو رب کی بارگاہ میں نہیں جھکے گا اگر تو اس وعدہو لا شریف کے حضور نہیں جھکے گا پھر تو جھکتا ہی رہے گا تو جھکا ہی رہے گا ترمیزی شریف میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو رب کی رضا کے لیے جھک جا تو اللہ کے لیے جھک جا رب تجھے عزتیں عطا فرما دے گا تو توحید کا پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے کسی اور کے سامنے موئن الملت والدین عطا رسول ہندو الولی حضرت خاجہ موئن الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا جب میں منا مزدلف آرفات میں گیا تو ایک آدمی کو میں نے لبائی کہتے دیکھا عقیدہ مسلمان کا کہ میرا رب ایک ہے میرا رب ایک ہے میرا رب ایک ہے میرا مالک ایک ہے وعدہو لا شریق ایک ہے میرا اللہ فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو دیکھا لبائی 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 پکارتا وہ آدمی جب لبائی کہتا تو جواب آتا لا لبائی تو غیر آذر ہے وہ پھر کہتا میں حاضر ہوں پھر آواز آتی تو غیر آذر ہے حضرت خاجہ موئن الدین نجمیری علی رحمہ فرماتے ہیں میں نے مجمع سے بازو پکڑ کے باہر نکالا اور میں نے کہا بھائی تجھے پتا ہے جب تُو لبائی کہتا ہے تو جواب آتا ہے لا لبائی تو غیر آذر ہے تجھے پتا ہے آپ فرماتے ہیں وہ رو پڑا کہنے لگا موئن الدین مجھے پتا ہے میں نے کہا اچھا کہنے لگا حضور چوبیس سال بیٹ گئے میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں یہ میرا چوبیس ماہ حج ہے اور ہر سال آکے کہتا ہوں لبائی لبائی میں مصطفیٰ کریم کا وسیلہ لیے حاضر ہوں لبائی لبائی یہ بے نیاز ہے ہر سال مجھے کہتا ہے لا لبائی نہیں تو غیر آذر ہے ہر سال کہتا ہے خواجہ صاحب فرماتے ہیں اس کی بات سنی تو میرے وجود کے رونگ ٹیک کھڑے ہو گئے میں نے کہا پھر تو ہر سال آ جاتا ہے ہر سال ہی آ جاتا ہے چوبیس سال ہو گئے ہر سال تو فرماتے ہیں اس نے توحید بیان کی تو میری چیخیں نکل گئیں میدانِ عرفات میں کھڑے ہو کے اس نے توحید کا اعلان کیا تو میرا وجود تڑپنے لگا آہیں اور سسکیاں نکلنے لگیں کہنے لگا مہین الدین ایک ہی تو رب ہے یہاں نہ ہوں تو کہاں جاؤں تو کوئی اور رب بتا دے میں وہاں چلا جاتا ہوں جب ہے ہی ایک آنا ہی اس کے دروازے پہ رکھے تب بھی ٹھیک ہے نہ رکھے تب بھی اس کی بینعادی ہے یہی کہاں جاؤں کس کے دروازے پہ جھکوں یہی میرا مالک یہی میرا خالق یہی میرا رازق خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا تھا حاطف غیب سے آواز آئی مہین الدین تو پیچھے آٹھ جاؤ یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے تو اس کے بیچ نہ آ اگر میں نے ایک دفعہ بھی کہہ دیا کہ تو حاضر ہے تو یہ اگلے سال آئے گا نہیں مجھے اس کا آنا پسند ہی بڑا ہے چوبیس سال ہو گئے جس کا بھی حج قبول فرمایا ہے اس کی لبے کی برکت سے قبول فرمایا تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں توحید یہ ہے کہ میں تیرا ہوں اے اللہ میں مالک میں تیرا ہوں بڑی خوبصورت بات فرماتے فرماتے مجھے دعا مانگنے کا طریقہ میری بیوی نے سکھایا حضرت کس طرح فرمانے لگے ایک دن مجھے اس نے کوئی کام کہا کوئی ضرورت گھر کی بتائی تو میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے کچھ دنوں میں دے دوں گا عورتوں کا مزاج ہوتا ہے گھر کے کام انہوں نے بتانے ہوتے پھر دو چار دن کے بعد کہانے لگی حضرت وہ ایک کام کہا تھا آپ فرمانے لگے ابھی جیب میں پیسے نہیں ہے در آتے ہیں تو کچھ کر دیتا ہوں دو چار دن کے بعد پھر ارز کرتی حضور وہ میں نے کچھ گزارش کی تھی آپ فرماتے ہیں مجھے گصہ آیا نراز ہوا میں نے کہا تو بار بار کہتی رہتی ہے تجھے بتایا تو ہے ابھی میرے پاس پیسے نہیں کہیں سے آتے ہیں تو دے دوں گا فرماتے ہیں جب میں نے جھڑکا تو وہ بھلی مانس روح پڑی اور رو کر کے اس نے لفظ کہے تو مجھے رب کریم کی توحید سکھا گئی اور مجھے اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتلا گئی رو کے کہنے لگی حضور آپ ہی تو میرے خامد ہیں بتائیے آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں کون ہے میرا اور میں کس سے جا کے کہوں کس کی کس سے جا کے میں کہوں کہ میرا یہ غم باٹ دیا جائے آپ فرماتے ہیں اس نے بات کہی تو میں رونے لگا مجھے کہنے لگی حضور کیا ہوا تو میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے جب میں بھی کہوں گا نا مولا میں بڑا پریشان ہوں میں دکھی ہوں میں تکلیف میں ہوں میں آزمائش میں ہوں میں بیمار ہوں اے اللہ میں اولاد کی وجہ سے پریشان ہوں اے اللہ میں جوان بیٹی کے سبب سے پریشان ہوں اے اللہ میں فلاں تکلیف سے پریشان ہوں اے اللہ امیر زبانہ میری غربت کا مزاک اڑاتا ہے اے اللہ اجائدادوں والے مجھ بے گھر کو ستاتے ہیں اے مولا زمانے کی تیز دھوپ آگئی ہے تو ہی میرا رب ہے بتا تجھے نہ کہوں تو کس سے کہوں تیری بارگاہ میں عرض نہ کروں تو کدھر جاؤ تیرے حضور ناز نہ ہوں تو کہاں جاؤ فرماتے ہیں جب میں یوں روہ کے دعا کروں گا تو عرش کا مالک یقینا دروازے کھول کے فرمائے گا میرا بندہ جو مانگتا ہے اسے فوراں عطا فرما دو جو کہتا ہے اسے دے دو بھائی تو اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا جب تو اللہ کی حضور تو ہید کا تجھے ریزلٹ یہ ملے گا کہ جگہ جگہ جھکنے سے تُو بچ جائے دوسرا فائدہ تو ہید کا یہ ہوتا ہے کہ عالمگیر سوچ پیدا ہوتی ہے عالمگیر تو ہید باری تعالیٰ کا معنی یہ ہے کہ ساری کائنات کو رب نے پیدا فرمایا نبی پاک نے فرمایا الخلق و یال اللہ ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے اور اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے یہ سوچ پیدا ہوگی سوچ جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہید کو مانے گا تو پھر تیری توجہ جائے گی کہ تیرے نبی پاک نے فرمایا سارے انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے کوئی اجمی نہیں کوئی عربی نہیں کوئی گورا نہیں کوئی کالا نہیں کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں کوئی غریب نہیں کوئی امیر نہیں ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہوں صاحبوں مہتاج و غنی ایک ہوئے اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے فرمایا جب تو اللہ کو مانے گا پھر اللہ کی ساری مخلوق سے تو پیار کرے گا اور پھر پھر تو بندوں کی طرف سے بینیاز ہو جائے گا بندے کیا کہتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کوئی تیری تعریف کرے تب بھی پرواہ نہیں تنقید کرے تب بھی پرواہ نہیں اس لیے کہ تیری توجہ رب تعالیٰ کی طرف ہو گئی تو اللہ سے عجر لینا چاہتا ہے اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عجر لینا چاہتا ہے اب تیرا سارا خیال رب کریم کی طرف چلا گیا اب تو یہی کہے گا کہ بس میرا رب راضی ہونا چاہیے تو مخلوق سے پیار کرے گا تو چھوٹے چھوٹے لوگوں سے محبت کرے گا تو عشق شوئی کرے گا غریب پروری کرے گا اس لیے کہ تو سمجھتا ہے ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے میں نے پیار کرنا سلطان محمود غزنبی کے والد صبح خدگین وہ کہتے میں بادشاہ نہیں تھا شکار کا شکین تھا ایک عام آدمی تھا میں جنگل میں گیا ایک بکری کا بچہ میں نے اٹھایا کہتے ہیں وہ بکری کا بچہ اٹھا کر کے میں نکلا اور میں شام قریب تھی اثر سے تھوڑی دیر پہلے جنگل سے میں نے بکری کا بچہ شکار کیا اور میں اس کو لے کر کے نکلا سر پڑ گھوڑا دھوڑایا کہ شام سے قبل جنگل سے نکل جاؤ صبح خدگین سلطان محمود غزنبی کے والد کہتے ہیں جب میں دھوڑاتے ہوئے گھوڑا باہر آیا جنگل سے تو شام ہو گئی تھی اندھیرہ چھا گیا تھا فرماتے میں سستانے کے لیے کہ تیز دوڑ کے آیا ذرا آرام کرنے کے لیے رکا پلٹ کر جو دیکھا تو وہ بکری جس کا بچہ اٹھایا تھا وہ میرے پیچھے بھاگی آ رہی ہے کامتی ہے کامتی ہے سانس پھول گیا ماں ہے نا ماں بچہ اٹھایا تو برداش نہیں کر سکی دوڑی آیا محمود غزنبی کے والد کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا میں نے اسے تو مجھے اس بکری پہ رحم آیا اس کی للچائی آنکھیں اس کا ترس والا لبو لہ جا گویا کہ میرا بچہ مجھے واپس کر دے محمود غزنبی کے والد کہتے ہیں میں نے بڑی محنت سے ایک شکار آتھایا تھا لیکن اللہ کی مخلوق جان کے توحید باری تعالیٰ کا یہ سمر نصیب ہوتا ہے کہ انسان چونٹی پہ بھی رحم کرتا انسان چونٹی پہ بھی رحم کرتا انسان چھوٹی چھوٹی مخلوق پہ بھی رحم کرتا میرا ایک بچہ بھائی گاڑی کراس ہو رہی تھی ایک چھوٹا سا بچہ کتے کا وہ بیٹھا تھا کوشش کی کہ اٹھ جائے وہ اٹھ گیا لیکن اچانک جانے دوبارہ کیسے گاڑی سے آٹک رہا میں نے پلٹ کر اس بچے کا چہرہ دیکھا جو گاڑی چلا رہا تھا اس کی آنکھوں میں جب میں نے پریشانی دیکھی اور اس کے چہرے کے اندر جب میں نے وہ خاص چاہے چند لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو چاہے دو منٹ کے لیے کیوں نہ ہو تو احساس پیدا ہوا کہ جب انسان رب کریم کو مانتا ہے تو پھر اس کی بے زبان اور عوارہ پھرنے والی مخلوق سے بھی پیار ہو جاتا ہے پھر بلی سے کتے سے اور چونٹی سے بھی محبت ہوتی ہے جب اللہ کی توحید کو مانتا ہے سلطان محمود غزنبی کے والد کہتے ہیں میں نے اس بچے کو چھوڑ دیا اور وہ بکری بچے کو لے کے جب گئی تو ایک دفعہ پلٹ کے میری طرف دیکھا گویا ماں میرا شکریہ ادا کرنے لگی کہ تیری مہربانی تو نے میرا بچہ لوٹا دیا کہتے ہیں میں صبح کا نکلا شام خالی ہاتھ گھر لوٹا لیکن جب بشتر پس ہویا نا تو میرے مقدر ہی جاگ گئے مجھے رسول پاک کا دیدار نصیب ہو گیا نبی پاک کے جلوے دیکھے تو میں کھو گیا حضور کے حسن میں کھو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ تو نے آج اللہ تعالیٰ کو ماننے کا حق ادا کیا ہے توحید کو مانا ہے تو اس کی مخلوق سے پیار کیا ہے پھر تو نے مخلوق کے خدا سے محبت کی ہے فرمایا اٹھ کہتے میں کھڑا ہوا تو مصطفیٰ نے میرے سر پہ تاج رکھا فرمایا جا اللہ تجھے بھی عزت دے گا تیری اولاد کو بھی عزت اتا فرمائے گا تیری اولاد یہ توحید کا سمر نصیب میرے بھائیو توحید باری تعالیٰ کو ماننے کا ریزلٹ یہ نہیں کہ رمضان آیا ہے تو اپنی دولت غریبوں سے چھپا چھپا کے رکھے اگر رمضان آیا ہے تو بھیکاری کو دے تو پھر تو اس کی توحین بھی کرے رمضان آیا ہے اگر تو کسی کو دے تو تو تیرا لب و لہجہ ہی بدل جائے تیرے چہرے پہ کئی سلوٹیں ہو جب تو اللہ کے رستے میں خیرات کرے توحید کے ماننے والے کو یہ سمر نصیب ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کر وہ دیکھتا نہیں کہ لوگ کیا کہتے وہ تو دیکھتا ہی نہیں اس کی توجہ تو یہ ہوتی ہے میرا رب کیا کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ کریم کی رضا کیا ہے سارا مکہ سارا مکہ کہتا تھا چھوڑ دو چھوڑ دو لیکن ابو بکر صدیق فرماتے تھے میں نے جمہوریت کو نہیں دیکھنا میں نے تو رسول اللہ کا جلوہ ہے ود دعا دیکھنا ہے سارا زمانہ مخالفت کرتا تھا ماذا اللہ مولا علی شہرِ خدا یہ توحید کا سمر نصیب ہوتا ہے دنیا کیا کہہ رہی ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہاں تو لوگوں کے سامنے تولہ جاتا ہے اپنے آپ کو ایک جگہ جانے کا موقع ملا تو ایک بھائی مجھے لیکچر دینے لگے کہنے لگے صاحب آج اس طرح کی تقریر کرنا لوگ راضی ہو جائے بندے خوش ہو جائے آج اس طرح کے بات کرنا اور میں نے کہا بھائی چھوڑو بڑی دیر سے سن رہا ہوں سادہ سادمی ہوں کہاں تقریر کرنی آتی ہے یہ تو بس کوئی نظامِ قدرت ہے بس اس کا کوئی اپنا فیصلہ ہے کس سے اس نے کام لینا ہے وہ لیے جاتا ہے اور یہ جو تم مجھے نصیحت کر رہے ہو کہ اس طرح کی تقریر کرنا بندے راضی ہو جائے تو اس طرح کی نہیں ہمیں آتی ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے تقریر اس طرح کی کرنا کہ جس سے اللہ رسول راضی ہو جائے لوگ تو کبھی راضی ہوتے ہیں کبھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی شکوا اور شکایت بھی پیدا کر بیٹھتے ہیں تو بھائی توہید باری تعالی کا یہ سمر نصیب ہوتا ہے انسان کو یہ پھل ملتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا لوگ کیا کر رہے ہیں پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی کے ساتھ نیکی کروں گا تو اسے شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے دوست کے ساتھ نیکی کروں گا تو اسے سلوٹ بھی کرنا چاہیے فلاندمی کے ساتھ میں نے نیکی کی ہے تو پھر اسے میرا پوسٹر بھی چھپوانا چاہیے بہت بڑا اعلان بھی کر پھر وہ ان چیزوں سے باہر نکل جاتا توجہ اس کی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی جانب ہو جاتی تیسرا سمر تو سبر شکر نصیب ہوتا ہے سبر میرے نبی پاک نے فرمایا میرا مومن ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے یا رسول اللہ کس طرح فرمایا اگر اللہ مصیبت دے تو سبر کر کے فائدہ لے لیتا ہے اور رب نعمت دے تو شکر کر کے فائدہ لے لیتا ہے مومن سابر شکر وہ سمجھتا ہے جو میرے حق میں تھا میرے اللہ نے دے دیا جو میرے لئے بہتر سمجھا اس کی زندگی مطمئن گزرتی جو آدمی مطمئن رہنا چاہتا ہے نا اپنی زندگی میں وہ توہید باری تعالیٰ کے اس سمر کو سمجھے وہ اس طرف توجہ کرے وہ اپنی جو چاہتا ہے نا میں خوش وقت گزاروں میں سب سے خوشحال نہ ہوں تو وہ اس نسخے کو پنائے وہ یہ سوچ لے کہ جو میرے رب نے میرے لئے بہتر سمجھا تھا وہ اللہ نے مجھے عطا وہ پھر نہ للچائے گا نہ صد کرے گا نہ وہ کسی شخص کی طرف توجہ کرے گا نہ دوسرے کی نعمت دے کہ اس کے دل میں خیال پیدا ہوں وہ سمجھے گا کہ میرے رب نے جو میرے لئے بہتر سمجھا وہ مجھے عطا کر دیا آپ سے آبا کو اٹھائیں انبیاء صلاحات کیا کسی رکھ پڑھیں وہ شکوا نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جو اللہ نے ہمارے لئے بہتر سمجھا تھا اللہ نے ہمیں حضرت عیوب علیہ السلام بیمار ہو گئے ساٹھ سال تندرستی رہی پھر بیمار ہوئے تو اٹھارہ سال بیٹھ گئے یہاں تو لوگ فٹا فٹ شکوا کرنے لگتے ہیں بڑا بیمار ہوں بڑی تکلیف ہے جو کہتے ہیں یہ تو میرے اللہ کا فیصلہ ہے رب کا فیصلہ ہے وہ اپنی زندگی مطمئن گزارتے ہیں وہ کہتے ہیں جیسا بچپن اللہ نے چاہا میں نے گزارا جس طرح کا گھر ماں باپ کا اللہ نے جو ماں باپ رب نے میرے لئے پسند فرمائے وہ مجھے عطا فرمائے جو رشتے دار اس نے چاہے اس نے مجھے دیئے پھر انسان بڑی مطمئن زندگی گزارتا ہے بڑی مطمئن پھر وہ کہتا ہے خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے پھر وہ پھر وہ بڑی مطمئن زندگی گزارتا ہے کہتا ہے جہاں میں ہوں ویسے ویسا تو ہوئی کوئی نہیں سکتا ہمسہ ہو تو سامنے آ مطمئن ہوتا ہے شکر کرتا ہے صبر کرتا حضرت عیوب علیہ السلام بیمار ہو گئے اٹھارہ سال بیماری رہی زوجہ کہنے لگی دعا کر لیں آپ اللہ کے نبی ہیں دعا کریں گے اللہ شفاہ دے دے گا آپ فرمانے لگے تندرستی کتنی دیر رہی ہے کہ ساٹھ سال فرمایا درہ ساٹھ سال بیماری کو بھی ہو لینے دو پھر دعا بھی کر لیں گے تو بھائی یاد رکھیں جب انسان صابر شاکر ہوتا ہے تو مطمئن ہے وہ سکون میں پھر کسی کی بڑی گاڑی اسے پریشان نہیں کرتی کسی کا بڑا بنگلہ اس کی طبیعت پر کوئی حصر نہیں ڈالتا وہ کسی آدمی کی دولت دیکھ کے مرعوب نہیں ہوتا تو یاد رکھ لیں انسان دیکھیں نا اسلام صبر شکر کا حکم دیتا ہے فرمایا کہ جو ہمارے شہید ہو گئے وہ جنت میں چلے گئے ان کو درجہ شہادت مل گیا اور جو بچ کے آگئے اللہ نے انہیں غازی فرما دیا ہر حال میں مومن کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی عجر دیتا ہے پھر توحید باری تعالی کا انسان کو سمر نصیب ہوتا ہے اسے فائدہ ملتا ہے اسے یہ لطف نصیب ہوتا ہے میرے بھائی کہ اسے نہ آخرت کی زندگی پر یقین ہو جاتا ہے وہ پھر دنیا میں لمبے چوڑے مکان بنانے اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے رو نے تو میرے لیے وہاں بڑا عالی شان گھر بنایا ہوا ہے جب اللہ کی توحید پر یقین ہوتا ہے تو پھر وہ یہاں زیادہ بسہرے نہیں کرتا گھونسلے نہیں بناتا ہمارے قادریہ سلسلے کے ایک شیخ گزرے ہیں میر سید عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے درویش تھے آلہ حضرت کا پیر خانہ ماریرہ شریف اور ماریرہ والے بلگرام کے مرید ہیں بلگرام سید میر عبدالواحد بلگرامی کے پاس ایک نوجوان آیا تو اس نے آکر کیرز کی کہ حضور میں جوان ہوں تو جب سے سنا نا مر جانا ہے قبر میں جانا ہے جنازہ دیکھا ہے قبر میں بندے کو اترتے دے مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے کوئی وظیفہ بتائیں یہ مجھے کوئی نصیحت کریں تو میر عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹے تیری جیو کس طرح کی ہے پیسے کس طرح کی کہنے لگا سیاتی طور پر مطمئن نہیں کیا نہ آپ نے اسے کوئی وظیفہ بتایا نہ ازینی طور پر اسے کوئی لیکچر دیا کہ فرمایا تیری مالی پوزیشن کس طرح کی ہے کہنے لگا حضور میں الحمدللہ مالدار اللہ نے مجھے نوازہ ہوا ہے آپ فرمانے لگے اس طرح کر روزانہ کی بنیاد پر صدقہ دینا شروع کر اور فرض نماز کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر چند نفل پڑھنے شروع کر صدقہ روز دے دس روپے دے لیکن دینے روزانہ ہے پندرہ روپے دے لیکن دینے روزانہ ہے روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کا پچھا کہتا ہے میں بھی ایران تھا کہ حضرت میں تو وظیفہ پوچھنے آیا تھا کہ موت سے ڈر لگتا ہے انہوں نے مجھے صدقے پر لگا دیا نفل پر لگا دیا وہ تو کام میں کر رہا ہوں خیر بزرگ تھے وظیفہ پڑھنے لگا صدقہ دینے لگا اللہ اللہ کرنے لگا فرماتے ہیں کچھ دن بیٹھ گئے تو میر عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ چھ سات ماہ کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے بیٹے اب تیرا کیا حال ہے تو وہ نوجوان کہنے لگا حضور اب مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا بلکہ اب تو میرا مرنے کو دل کرتا ہے تو دل کرتا ہے ڈر نہیں لگتا اب دل کرتا ہے اور حضور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے کہ میرا تو دل کرنے لگا ہے مرنے کو خوف نکل گیا دل کرنے لگا ہے میں جاؤں تو بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کیا بات ہے اللہ والوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتی ہیں میر سید عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بھئی جس جگہ آدمی کی پراپٹی ہوتی ہے جس جگہ اس کا مکان ہوتا ہے جس جگہ اس کی جائداد ہوتی ہے وہاں اس کا جانے کو دل کرتا ہے فرمایا اب تُو نے صدقہ دے کے نفل پڑھ کے جنت میں اپنا مکان بھوک کرا لیا ہے اب وہاں تیرا پلات ہو گیا ہے اب تیرا ڈھر نہیں لگے گا اب تیرا جنت میں جانے کو دل کرے گا اب تیرا وہاں جانے کو جی چاہے گا جہاں آدمی کی زمین نہیں ہوتی جگہ نہیں ہوتی سر چھپانے کو مکان نہیں ہوتی بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر آئے بخاری مسلم میں موجود کہتے ہیں حضور اٹھے چار پائی سے تو نبی پاک کے کمر مبارک پر موٹے موٹے بان کے نشان تھے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لو کسرہ تو اتنی موج میں ہیں یا رسول اللہ وہ تو اتنی موج کر رہے ہیں اور آپ اس تکلیف میں تو معبوب نے فرمایا عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں موج کر لیں اور اللہ آخرت کی ساری عزتیں ہمیں ہی عطا فرما دے فرمایا میں تمہاری دنیا سے کچھ لینے نہیں آیا میں تو بطور مصافر یہاں وقت گزار کے پیغامِ الہی دینے آیا تو میرے بھائی جب توہید باری تعالیٰ پر توجہ ہوتی ہے پھر دنیا کی لذتوں پر دل نہیں لگتا پھر انسان ساری محنت آخرت کے لیے کرتا ہے پھر اس کا خیال آخرت کی طرف رہتا ہے اور میرے عالی حضرت فاضل و محدثِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب تیری توجہ توہید باری تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے نا پھر تو اپنے آپ کو سنبھال سنبھال کے نہیں رکھتا پھر تو تیرا دل کرتا ہے میں جیوں بھی تو اللہ کے لیے مروں بھی تو بھول کے بتائیے جیوں بھی تو اور مروں بھی تو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی پھر دل کرتا ہے کہ جینا مرنا اللہ کے لیے ہو پھر صحابہ حضور کی بارگاہ میں آکے سفارشیں کرتے حضرت ابو سعید خزیمہ بڑی عجیب حدیث اور بڑا نرالہ رنگ اس روایت کا حضرت ابو سعید خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے ان کا نام ساتھ تھا بیٹے بدر میں شہید ہو گئے حضور نے اہد کے لیے اعلان کیا تو حضرت خزیمہ آئے نبی پاک کی بارگاہ میں اور آکے کھڑے ہوئے تو ارز کرنے لگے معبوبہ میں دعا کرانے آیا ہوں صحابہ کہتے ہیں ابو لہجے میں اتنا ہوسن تھا گفتگو میں اتنی مٹھاس تھی اس کی بولی کے اندر اتنا پیار تھا کہ ہمارے دل مائل ہو گئے کہ یہ کیا کہنے آئے حضرت خزیمہ ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا صاحب زادہ میرے بیٹے محمد سعج وہ بدر میں شہید ہو گئے تھے یا رسول اللہ میں شہادت سے رہ گیا تھا حضور ہم دونوں باپ بیٹے کا ارادہ تھا جہاد میں آنے کا ہم دونوں نے دونوں کا پروگرام تھا وہ کہتا تھا میں جاؤں گا میں کہتا تھا میں جاؤں گا پھر ہم نے قرآن دازی کی تو قرآن میرے بیٹے کے نام نکلا بیٹا میرا آیا بدر میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے شہادت عطا فرمائی وہ شہید ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کل اعلان فرمایا ہے کہ اہد کے لئے جانا ہے آپ میں ملا ہے اور میں نے دیکھا ہے وہ تو جنت کی نیروں کے قریب سہرے کر رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے ابا جی جلدی آ جائیں یہاں مل کے رہیں گے مل کے وقت گزاریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیچین ہو گیا ہوں اس کے پاس جانے کے لئے دعا فرمائے اللہ مجھے بھی شہادت عطا فرما دے اللہ مجھے بھی شہادت دے دے سے ابا کہتے ہیں اس کی عجیب اس کا دعا کرانے کا ہم نے تو دیکھا تھا لوگ دعا کرانے آتے ہیں کوئی مسئیبت کے لئے کوئی پریشانی کے لئے کوئی آزمائش کے لئے کوئی بیماری کے لئے یہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا بارگاہ خداوندی پر اعتماد توحید باری تعالیٰ پر نظر کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لئے جان دینے کی دعا کرانے آئے دعا کریں اللہ ہمیں اپنے رستے میں شہادت کی موت دے صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے دعا فرمائی پھر ہم نے حضور کی دعا کو قبول ہوتے بھی دیکھا ہم نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کی دعا کو قبول ہوتے دیکھا حمد جناب خزیمہ کوہد کے میدان میں شہید ہوتے دیکھا اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے طرف دیکھتے تو رشک کرتے فخر کرتے کہتے دیکھو یہ وہ غلام ہے جو حضور سے دعا لے کر کے دنیا سے گیا آج جو لوگوں کا مرنے کو دل نہیں کرتا آج بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں بڑی بڑی امارتیں کھڑی کرتے ہیں بڑی بڑی جہدادیں بناتے ہیں ہر ہر بینک میں ایکاؤنٹ کھلواتے ہیں سرمایہ پیسہ دنیا داری بناتے ہیں تعلقات بناتے ہیں سیاسی سماجی رشتے دنیا داری کے جھوٹ کے ناتے توہید باری طالع پر یہ اب اعتماد ہوتا ہے تو انسان جس رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے وہ یا خدا کا رشتہ ہوتا ہے یا محمد مصطفیٰ کا رشتہ ہوتا ہے باقی تو پھر اس کی توجہ ہٹ جاتی باقی تو ہٹ جاتی ہے توجہ پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ خدا رصول کے ساتھ رشتہ کس طرح مضبوط ہو سکتا ہے میرے بھائی توہید باری تعالی اللہ کے رشتے میں مرنے کا جذبہ دیتی ہے راہِ الہی میں نکلنے کا شوق پیدا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی توہید جب تو کامی طور پر مانتا ہے پھر تیرا آگے بڑھنے کو دل کرتا ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں نے فرماتے الترغیب و الترہیب میں حدیث مبارکہ موجود ہے فرماتے ہیں احد کے میدان میں یا اس کے علاوہ وہ ایسا موقع تھا کہ ایک سیابی حضور کی بارگاہ میں آئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو میں غریب ہوں دوسرا میری شکل صورت خوبصورت نہیں تیسرا میرے وجود سے بدبو نکلتی ہے کوئی میرے قریب نہیں بیٹھتا اگر میں اللہ کے رستے میں جہاد کروں اپنی راہ راہ خدا میں جان دے دوں تو بتائیے میرا رب مجھے کیا عطا کرے گا تو نبی پاک نے فرمایا اگر تو شہید ہو گیا تو سارے دروازے کھل جائیں گے جنت کے سیدھا جنت میں جائے گا یقین کامل دیکھئے احد کے میدان میں تلوار پکڑی جہاد کیا شہید ہو گئے صحابہ کہتے ہیں نبی پاک اس کے سرانے آ کے کھڑے ہوئے اور کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بدصورتی کو خوبصورتی میں بدل دیا ہے اللہ نے اس کے وجود سے آنے والی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے جنت کی ہور دروازہ کھول کے اسے کہہ رہی ہے آجا جلدی جلدی اللہ نے تیرا نکاح میرے ساتھ فرما دیا ہے جلدی آجا میں تیرے استقبال کو کھڑی بھائیو جب انسان اور پھر یہ جو لوگوں کا روز اعتماد ٹوٹتا ہے نا روز لوگ کہتے ہیں فلان سیاستدان نے فلان وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا فلان صاحب نے یوں کہا تھا پورا نہیں کیا فلان آدمی نے اس طرح کہا تھا جب توحید باری تعالی پر اعتماد ہوتا ہے تو پھر بندوں کی طرف توجہ رہتی نہیں پھر توجہ سیدھی اللہ کی جانب ہو جاتی پھر خیال سیدھا رب کریم کی جانب جاتا ہے پھر ادھر ادھر بندہ دیکھتا ہی نہیں خیال ہی نہیں جاتا اس کا بندوں کی جانب سے تو بالکل مزاج ہٹ جاتا ہے سیدھی توجہ اس کی اللہ تعالیٰ کے جانب وہ بھروسہ فقط اپنے اللہ کی ذات پہ کرتا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو رب پہ بھروسہ کرے گا نا تو جس طرح پرندے صبح بھوکے نکلتے ہیں گھونسلوں سے نہ انہیں پتا ہوتا ہے کس دفتر میں جا کے بیٹھنا ہے نہ یہ خبر ہوتی ہے کہ مزدوری کہاں کرنی نہ یہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ میرا رزق کہاں ہے وہ نکل آتے ہیں اللہ کے بھروسے پہ نکلنا تیری ذمہ داری ہے نکلنا وہ نکل آتے ہیں اللہ کے بھروسے پہ فرمایا جب نکل آتے ہیں شام کو واپس لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھار کے روزی عطا کرتا ہے بھروسہ ذات خدا پہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ بندوں پہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں دنیا داروں پہ سیاستدانوں پہ وڈیروں پہ پھر بھروسے ٹوٹتے ہیں بھروسہ اللہ کی ذات پر اور جب اللہ کی ذات پہ تیرا بھروسہ ہوتا ہے نا تو میرے بھائی ان تنہانیوں میں جن تنہانیوں میں کوئی کام نہیں آتا ان مجبوریوں میں جن مجبوریوں میں لوگ دامن چھڑا کے نکل جاتے ہیں جب تیرا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے تو ان بیماریوں میں جن میں میڈیکل ریپورٹیں جواب دے جاتی ڈاکٹر اتھیار پھینک جاتے ہیں ان تنانیوں میں پریشانیوں اور آزمائشوں میں جو ذات پھر آگے بڑھ کے تیرا دامن تھامتی ہے وہ ذات خداوندی ہی ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ تیری مدد فرماتا پھر وہ اس کا کرم تجھے تھام لیتا ہے جب تو بھروسہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی اسی سو کسی نے کہا اسی ہزار فٹ اونچی آگ دائیں بائیں آگی آگ اتنی بڑی آگ کے سمیٹی نہ جائے پرندہ گزرے تو گر جائے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا کوئی ساتھی نہیں کوئی پیارا نہیں کوئی دوست نہیں کوئی بھائی نہیں کوئی امتی نہیں کچھ بھی نہیں اکیلے منجنیک بنائی گئی اس منجنیک میں رکھ کے پھینکا جائے گا حضرت ابراہیم کو رکھا گیا جب منجنیک میں رکھ دیا تو حضرت جبریل حاضر ہوئے کہنے لگے ابراہیم کوئی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں ایک پر ماروں گا آگ ساری ان کی طرف کر دوں گا اب فرمانے لگے حاجت تو ہے پر تیرے ساتھ میری کوئی حاجت نہیں وہ بارش ہے